بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کریں گے وہ ہے جی وٹ آر سیگمٹ ریجسٹرز تو اس ٹاپک کو آج ہم دیکھیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے لازمی آپ ارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر بکلک کر دیں تاکہ جو نئی آنے والی ویڈیو اس کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو اسی ڈائیگرام کو میں اوپن کر لیتا ہوں بلکہ آپ کو یہ اوپن کر دیں تو کوششن کہ آج ہمارا کوششن کونسا ہو گئی تھی ڈسکس ڈیفرنٹ اڈریس کریں اڈریس کو یا سیگمٹ ریجسٹرز کو ٹھیک ہے کہ سیگمٹ ریجسٹرز کیا ہوتا ہے تو وہی پرانی ڈائیگرام میں اوپن کر لیتا ہوں جس سے میں سارا چیپٹر آپ کو لے کے چل رہا ہوں تو جس طرح ہم نے دیکھا تھا یہ سارا ہم نے ارکیٹیکچر کو پڑا تھا ٹھیک ہے اور اس میں اب ہم ریجسٹرز کی بات کر رہے تھے ریجسٹرز کیا ہوتا ہے سی پی یو کے اندر میمیری ہم نے ایک ریجسٹر لگایا ہوتا ہے جو کہ سٹور کرتے ہیں انسٹرکشن کو سٹور کرتے ہیں یا ڈائٹا کو سٹور کرتے ہیں ہر ریجسٹر کا اپنا پرپز ہوتا ہے اس کے اندر وہ سٹور کرتے ہیں اور پھر یہ ایل یو یا کنٹرل یونیٹ ان سے ڈائٹا لے کے اس پر پروسس کرتا ہے پھر ڈائٹ اس کے اندر ریجسٹر میں رکھے پھر ہم مین میمیری میں سٹور کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جی ٹائپس اور ریجسٹر میں ہم نے کون کون سے پڑھے سپیشل پپر ریجسٹر ہم نے پڑھ لی ہے ٹھیک ہے اسے پروگرام کاؤنٹر تھا اسٹرکشن ریجسٹر تھا پھر جنرل پپر ریجسٹر جو ان سے ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے وہ اگر آپ میری پریویس ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے تو آپ اگر میرے چینلز پہ جائے سیور ہب پر اور آپ پلی لسٹ میں آئیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ کمپیوٹر سائنس کے یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کمپیوٹر سائنس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ ساری ویڈیوز جو ان سے ہیں یہ شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ واٹر سی پیویو ریجسٹر کون کون سے ہیں ڈیفرن ٹائپس آف ریجسٹر کون سے ساری یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جہاں پر آج ہمارا جو ٹاپک ہو وہ ہے سیگمنٹ ریجسٹر اب اس کو یہ کہتا ہے کہ سیگمنٹ ریجسٹر کیا ہوتا ہے بیسیکلی جیسے ہم نے کوئی پہلے بتایا تھا کہ وان نیومر آرکیٹیکچر کا وہ فالو کر رہے ہیں اور وان نیومر آرکیٹیکچر کیا کہتا ہے کہ آپ کی جو میل میموری ہے یا ریم ہے اس کے اندر آپ کا پروگرام بھی سیو ہے اسی کے اندر جس میں انسٹرکشنز ہیں اور ڈیٹا جس کے اوپر وہ پروگرام چلانا ہے تو وہ دونوں کی د جس کے ہوتے ہم نے اس جو میموری لوکیشن ہے جو ریم ہے مین میموری اس کو ہم نے ڈیفرنٹ سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا تو کتنے سیگمنٹ بنایا ہے ہم نے فور سیگمنٹ اتنے جی فور سیگمنٹ فور سیگمنٹ ٹھیک ہے جی جو فرس سیگمنٹ ہے یا جس کو اب نام دے دے یا نام بھی دے تو ایک ہے کوڈ سیگمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہے جی ڈیٹا سیگمنٹ اور ریکوڈ ہو گیا ڈیٹا ہو گیا ایکسٹر سیگمنٹ چلے سٹیک سیگمنٹ لکھ لیتے ہیں سٹیک سیگمنٹ اور ایکسٹر سیگمنٹ ٹھیک ہے اللی تو یہ ہمارے پر فور سیگمنٹ ہوتے ہیں اب اس کے یہ بیسی سیگمنٹ کیا ہوتے ہیں بیسی کر optimizing block of memory route میں یہ کوڈ سیگمنٹ اگل نہیں ہوتا ہے یہاям تک ہم نے یہاں تک ہم نے کیا کیا ہو یا تک ہم نے کہا جاتا اور سیگمنٹ ہے پھر اس لقیشن کو ہم نے کہا ہو کہ یہ جی سٹیک سیگمنٹ باقی اس لقیشن کو ہم نے کہا ہو اجی ایکسٹر سیگمنٹ ہے اور یہ اوپر میں لوکیشن کو جگہ نہیں بچی تو یہ مین میموری کے اندر ہی ہوتا ہے بیسکلی یہ چاروں سیگمنٹ ٹھیک ہے سمجھیں یہ ساری ہماری اتنی مین میموری ہے تو یہ جو ان سے یہ ہمارا ہو جائے گا ایکسٹر سیگمنٹ تو یہ ایک سیگمنٹ اسی مین میموری کے ہم نے سمجھے کہ ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا اس کو سیگمنٹس کو سیگمنٹس میں کہ یہاں پہ ہمارا جو سا کوٹ سیگمنٹ ہوگا دوسرا جو ان سے ڈیٹا ہوگا پھر سٹیک ہوگا اور پھر ایکسٹر سیگمنٹ ہوگا تو اس طرح آپ اپنی میموری کو کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں سیگمنٹس میں اب دیکھیں کوٹ سیگمنٹس کا کیا مطلب اس کا مطلب ہے جو ہمارے کوڈز ہیں ہماری جو اسٹرکشنز ہے پروگرام کی وہ ہماری کہاں سے ہوں گے کوٹ سیگمنٹ میں ڈیٹا ڈیٹا میں کیا ہے جا ہمat یہاں پر ہم کوٹ سیگمنٹ میں کیا تھا انٹیوں سے سیگمنٹس سے سے بنا جاتے ہیں میں میموری میں کوٹ سیگمٹ میں کیا ہوتا ہے نے حغم ہے وہ ادھر پڑی ہوتی ہیں سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے جو سٹایک مرن سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ گا سیگمنٹس сначала ان سے کم پڑ جائے کا زیادہ ہو جائے ویریبل زیادہ ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹر سیگمٹ میں جو جگہ ہوتی ہے وہ بھی ہم ڈیٹا سیگمٹ کے لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ان جسٹرز کا کیا کام ہے کہ جو کوٹ سیگمٹ ریجسٹر ہوگا وہ کیا کرے گا جہاں سے کوٹ سیگمٹ سٹارٹ ہو رہا گا اس کا جو بیس اڈریس ہوگا آپ نے بتایا تھا کہ یہ میموری کی اڈریسز ہوتے ہے زیرو ون ٹو تھری فور فائف سیک سیون اور پھر اس طرح ڈیسٹر چلتے جاتے ہیں جتنی آپ کی بڑی ریم ہوتی ہے اب تو کوٹ سیگمٹ کیا کرے گا جو کوٹ سیگمٹ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا بیس اڈریسز کے اندر ہوگا ڈیٹا سیگمٹ جہاں سے ڈیٹا سیگمٹ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا بیس اڈریسز یہاں ہوگا ٹھیک ہے فرزمپل اگر کوٹ سیگمٹ یہاں سے یہ یہ فرزمپل پوری ریم ہے یہاں سے اگر کوٹ سیگمٹ سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہاں سے تو یہاں کا جو اڈریس ہوگا فرز زیرو اڈریسز ہے وہ اس میں ہوگا اب ڈیٹا سیگمٹ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ڈیٹا سیگمٹ بھی بیس اڈریسز یہاں سے ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب سٹیک سیگمٹ ہے تو سٹیک سیگمٹ اگر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو سٹیک سیگمٹ کا جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا بیسی ڈریس ٹیک سیگمٹ ریجسٹر میں ہوگا اور سا سیگمٹ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو سیگمٹ کا سیگمٹ مجھترا ہوگا اور ایکسٹر سیگمت پر بھی ستر ہوگا ٹھیک ہے تو ایکسٹر سیگمت بسی کلی کے ایکسٹر سیگمت تو اسی مجھوز کرنے گی جب ڈیٹا سیگمت کی میمیری کم ہو جائے گی تو ایکسٹر سیگمت کامیوز کرنے گی ٹھیک ہے تو اس کو اپل دیتا ہی چیزیں انہوں نے بتائی نہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا جی سیگمت is a block of memory کے سیگمت کے بلوک آف میمیری اس تر مینی یک بلوک سا ہے تک ہے تو سیگمت کیا سیگمت بلوک آف میری ایڈریس اور سیگمت رگیسٹر تک ہے کہ آیسے اور سیگمت کی سیگمت سیگمت سی کوئی ہوتا ہے سیگمت رجزنزز آل یوز تو سٹور دا ایڈریس آف میمری بلوک آف دا اسٹرکشن بیگرز کیوٹنگ تھے کہ یہ بیسی کیلی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کا جو یہ سیگمت رگیسٹر ہے کہ جہاں سے جو بیس اگرہ جان سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس پہلی انسٹکشن جو ایڈریس ہوتا ہے ان کے اندر ہوتا ہے تو اب یہاں پہ جو ہم سٹارٹ کریں تو سٹور سٹور درے اس میں بلوکٹس ڈیسٹر کا سائیس میں کیا بتائیو ہے ہر سکے کہ یہ جو ریجسٹر ہے اس کا بیٹس کا بیٹس کب تود بائٹ سائز ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے دیلسٹر آ روز و时间 step essas ریجائی اور ان ڈیکس یاں ڈیسٹر مد Drama ر绎 پر اب دیکھیں کہ اب یہاں پہір سگمٹ ہے ٹے ہے کوٹ سیگمنٹ اکیلا کام نکرے گا اس کے ساتھ instruction pointer ہوگا اس ٹھیکشن پوائنٹ کیا ہوگا جب وہ instruction کو پوائنٹ کر رہا ہوگا پر جب وہ instruction پوائنٹ کر رہا ہوگا فائف کو تو یہاں پہ بیس ریٹرس ہوگا زیرو تو زیرو سو کاؤنٹ کر کے اوپر جائے گا اور یہاں پر ہوگا اس لگے ڈیٹا سیگمنٹ میں جہاں پہ اگر ڈیٹا سیگمنٹ میں جہاں پہ اگر ڈیٹا سیگمنٹ کس ریجسٹر کے ساتھ کام کرتا ہے پھر اس کو اب آگے دیکھتے ہیں تو اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ these register are used with IP register or index register destination index and source index different segments are for support segment مکلکہ it is used to store the base location of all executable instructions in the program کا کہہ رہے executable instruction جو program کی ساری instructions اے نا وہ ساری کس میں پڑھے ہو تی ہے code segment پہ پڑھے ہو کھیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو کہا کہ ساری code اس کے اندر پڑھا ہوتا ہے it is used with IP register to fetch program instruction from memory okay کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں use ہوتا ہے کہ آپ نے فرزم پر CPU میں لے کے آنے ہیں وہ instruction لے کے آنے ہیں تو کس لیے use ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کا فرزم پل یہ code segment ہے code segment کا base register کے میں یہ address ہوگا instruction pointer میں ہوگا فرزم پر فائیو تو زیرو سے لے کے فائیو تک تو یہ فائیو والی instruction جو اسے یہاں سے ہوتی بھی اور یہ یہاں پر CPU کے پاس پہنچے گی اچھا اس کے بعد آہ ڈیٹا سیگمنٹ کیا ہے it is used as the default base location of memory memory جو variables ہے یا ڈیٹا ہے ان کے لیے ڈیٹا سیگمنٹ ہوتا ہے it is used with destination index or source index register to refer the data in memory destination in the source index register کیسے یہاں پر ہمارے پاس ہمارے ڈیٹا ہم نے لے کیا ہے یہ فرزم پر ڈیٹا سیگمنٹ ہے یہ یہ ڈیٹا سیگمنٹ ہے تو ڈیٹا سیگمنٹ میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہمارا ڈیٹا ہوگا ٹھیک ہے اب ڈیٹا سیگمنٹ کے حضر register میں کون سا پڑا ہوگا ڈیٹا سیگمنٹ میں یہ ٹین پڑا ہوگا ٹھیک ہے source index register میں اس کا ہوگا کون سا address کون سا variable source ہے کون سا destination ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ source اور destination index کے ساتھ پلس یہ ڈیٹا سیگمنٹ ریجسٹرز کو بیس بتایا گا تو یہ دو register مل کر یہاں سے ڈیٹا اٹھا کر یہ سی پی او میں لے کے جائے ٹھیک ہے جو کیا بتایا تھا کہ یہ جو کوڈ سیگمنٹ ریجسٹر ہے ڈیٹا سیگمنٹ 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 ریجسٹرز ہیں یہ اکیلے کام نہیں کرتے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک اور register ہوتا ہے جو کہ ان کے ساتھ ہلپ کرتا ہے جو جو کہ پھر ہم کسی اسٹرکشن کو پروپر اڈرس کو پوائنٹ کرتے ہیں اور پھر اس اڈرس سے وہ اسٹرکشن ہو وہ ڈیٹا ہو وہ کوئی چیز بھی ہو وہ میم میری سے لے کر ہم سی پی تک پہنچاتے ہیں اچھا جی اب آگے ایکسٹر سیگمنٹ ایکسٹر سیگمنٹ کا بہلے بارے میں نے آپ کو بانے کیا کہا تھا کہ جب ڈیٹا سیگمنٹ کا سائز زیادہ بڑا ہو جائے سیگمنٹ میں بھی ڈیٹا رکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ کہا رہا ہے اس کے لیے ایڈیشنل بیس لوکیشن فار میمری ویریبل کے لیے ایڈیشنل ویڈیٹا سیگمنٹ کے لیے سٹیک سمنٹ کے لیے اٹھ کنٹینز بیس لوکیشن آف دا کرنٹ پروگرام سٹیک ٹھیک ہے کرنٹ پروگرام کو سٹیک ہے اس کی بیس لوکیشن ٹھیک ہے یہ جو میں نے کل بتایا تھا ڈیشن میں اس میں منص کر کے بارے ہم کو بتایا تھا تو سٹیک کا جو بیس جہاں سے سٹیک سٹار ہوتا سٹیک ہے تو یہاں سے ہم نے سٹیک ہے تو سٹیک جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کا جو ایڈریس ہے وہ سٹیک سیگمٹ ریجسٹر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے آج پڑھا تو بیسے کے لیے آج ہم نے کیا پڑھا کہ ڈیفرنٹ سیگمٹ ریجسٹر کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہاں پہ بہت زیادہ اصل میں وہ ہو گیا میں تھوڑا سا بتا رہتا ہوں یہاں پر اگر میں آپ کو یہ ہمارے پاس ریم ہے یہ ریم ہے اور یہاں پر ہم نے اس کا کیا کیا ہے اس کے ہم نے سیگمٹ بنایا ہے ایک ہم نے یہ سیگمٹ بنا لیا ایک ہم نے یہ سیگمٹ بنا لیا اور ایک ہم نے ایک دو تین اور چار یہ چار سیگمٹ بنا لیا ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے کیا کہا یہاں پر ہم نے پر جمپل کو سیگمٹ رکھ دیا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے ڈیٹا سیگمٹ رکھ دیا یہاں پر ہم نے سٹیک سیگمٹ رکھ دیا اور یہاں پر ہم نے اکسٹر سیکھ میں رات دیا اب اس کی ایڈریسز ہوتے ہیں اب یہ ایڈریسز کیا ہے فرہ جام ایڈریسی زیرو سے یہ جاں پر zero ہوگا یہاں پہ ون ہوگا یہاں پہ تو ہوگا اس طرح کر کے یہ ایڈریسز ہیں آپ اس طرح کرتے کرتے یہاں پر اگر فجمم ہے میں اس طرح ایسارا اس طرح کر کے یہاں پر دوڑ ڈال دیتا ہوں اس طرح کر کے سارے درسزٹا یہاں پر میں فائی وہ آگیا اس طرح یہاں پر ہم سکس ہے یہاں پر سیون ہے اس Firstly ہوتے ہی سٹیکس ایکنت یہاں پر یہاں پر آ گیا کرتے کرتے یہاں پرrag начала پر ڈ pall与ٹ لگا دیا میں نے اور یہاں پر کرتے کرتے اگر میں اگر اسے یہ پینسلیوں دہوں تو یہاں پہ کرتے کرتے یہ اسے ہیں تو یہاں پر یہ فردم پر اڈریس آ گیا پچاس کیا آ گیا پچاس پچاس اکیس پھر اس طرح کام ون باہ ون طرح اس طرح کر اٹر اٹریس ہوتے 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 تو یہاں پہ اٹریس ہھوچا ہے یہاں پہ 58 یہ پہ 500 اٹریس ہا ہے پر اس طرح آتے آوتے اوپر پہ اوپر ہوتے ہوتا تو یہاں پہ جون سا ہوگا اس کے اندر ڈریس ہوگا ڈیرو ڈیٹا سیگمنٹ جو ڈیسٹر ہوگا پر ایسٹر کوڈ سیگمنٹ ریجسٹر جون سا ہوگا اس کے اندر کے ایڈریس ہوگا جی اس کے اندر ہوگا ڈیسٹر اس کے اندر کیا چیز ہے اس کے اندر ہوگا ڈیسٹر جون سا ہے اس کے اندر کیا ہوگا جی اس کے اندر ڈریس ہوگا 50 اور اسی طرح جو ایکسٹر سیگمنٹ ہے اس کے اندر کیا آدم یا پام سو distort تاب microb�ی ہے اس کا جانسے کوڑ سٹارٹ اور اس کا بیس ایڈریس اس کے اندر ہے مراہد سیگمنٹ ریجسٹر کے اندر کیا ہے یہ اندر ہے تو یہ ہمارے کوٹ سیگمنٹ اکیلا کام نہیں کرتا کوٹ سیگمنٹ کس 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 ک اگر آپ چند来یک یہ کسے ساتھ کریں کہ بہت زیادہ ساتھ مع Speaking plus nuestra's Somersion Index band so no data ht Bh possono جیسٹر میں کیا پڑھا ہے ڈیٹی ڈیٹی ڈیسٹر میں در fem Basin ڈالی کے لیے الڈ آج آئی فرق octayan الے دست پڑھیں اس کے گنرے مستگل پڑھ جب گانا ہے اس کے اندر ہے گناہ رات crocod throws ہے آپ فرزیم پل 20 کا ڈریس ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس میں ہوگا پلس ڈیٹا سیگمنٹ میں کیا ہے ڈیٹا سیگمنٹ میں ہے ڈیٹا سیگمنٹ میں ہے ڈیٹا سیگمنٹ ڈیٹا سیگمنٹ میں 5 تو 5 پلس 2 7 اس کا ملاب 7 کی اسٹیکشن اس کی لے کر تو یہ ڈیٹا لے کر وہ سی پیو میں لے کر جائے اس طرح سٹیک سیگمنٹ اور اس طرح ایکسٹر سیگمنٹ ٹھیک ہے تو یہ ساری بیسیکلی چیز ہے بڑا شورٹ سا انہوں نے بتایا ہے لیکن میں نے بڑا بریف لی آپ کو اکسپین کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا یہ question اس طرح آج ہے تو آپ یہ diagram بھی جس طرح میں نے یہ بنائی ہے اس طرح کر کے آپ diagram بھی بنا سکتے ہیں اس کو show کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگر آپ کو کوششن ہے تو آپ نیچے کومنٹس میں ویڈیو کے پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ وہاں پہ آپ پہنسا کروں گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ حافظ